اور بیٹی کو بیٹی جو ہے نا سلم کی نشانی قرآن مجید میں آتا ہے جب گھر میں ایک خبر ملتی بلادت ہوئی ہے لڑکی کی اتنی بری خبر کو یہ لگتی تھی کہ وہ شخص لڑکی کا باپ لوگوں سے موں چھپانتا تھا سارا لوگوں کو میں کیا بتاؤں گا دوستوں کو کیا بتاؤں گا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور چہرہ اس کا سارا دن سیارہ تک یہ قرآن کے الفاظ ہیں سوچ میں پڑھ جاتا تھا کہ زلت کے ساتھ اس بیٹی کو برداشت کر لیں ساری عمر کی زلت یا اس کو مٹی میں زلدہ دفن کر گل جاتا ہے مار کے دفن نہیں کرتے تھے اس کو عذاب دینے کے لئے یہ بیٹی پیدا ہوئی کیوں ہمارے کرنے زندہ دفن کرتے تھے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا یا رسول اللہ آئے اسلام قبول کرنے کے لئے اس کو صحابی نہیں بنے کہانے لگے کہ اس سے ایک گناہ ہوا ہے کیا اسلام قبول کرنے پر وہ گناہ وہاں ہو جائے گا گناہ بڑھ 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 ہوا وہ یہ کہ میں سفر میں جا رہا تھا میرے ہاں بچے کی بلادت بنے والی تو میں لگتے سفر کے بعد سال دو سال کے بعد واپس پڑھا تو میرے ہاں بیٹی کی بلادت ہوئی میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں چھپا کے رکھا تو وہ بچی دو تین سال کی ہو گئی چلنے پڑھنے کے قابل اتنی بڑی ہو گئی ایک دن میری نظر پڑھی تو میری بیوی نے بتا دیا کہ یہ تمہاری بیوی کہ میں بزمناک ہوا گئی مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اور میں اگرے کودال اٹھایا بیلچہ اٹھایا کھودنے کا سمان اٹھایا بچی بھی میرے ساتھ اس بچی کو یہ بیچاری کو علم نہیں کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے وہ بھی میرے ساتھ اندھنے ہاتھوں سے مٹی کو نکالتی تھی قبر کے مٹی پوچھ رہی تھی کہ اپنے کیا کر رہے ہو کہہ رہے اس کے بعد میں نے اس کو اسی قبر میں ڈال کے وہ چیختی رہی چلانتی رہی میں نے اس پر مٹی پھلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب آپ نے یہ سکتا تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ میرے اس جنوب کو معاف کر دیں گے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے اسلام ان تمام گناہوں کو کرا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو یہ ایک واقعہ نہیں اس کے اور بہت سارے واقعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض گیا یا رسول اللہ اس سے زمانے جاگلیت میں یہ ایک نیکی ہوئی ہے دیکھو ان سے تو گناہ ہوا تو ان کو یہ فکر کے پتہ نہیں ہو گناہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایک صحابی سے اس کے پر حقص نیکی ہوئی تھی زمانے جاگلیت میں ان کو یہ فکر کہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی مجھے اس کا کیونکہ کفر کی حالت میں وہ نیک کام کیا تھا اس کا پتہ نہیں یہ سواح ملے گا یا نہیں ملے گا وہ صحابی آئے اس کے یا رسول اللہ میں کفر کی حالت میں زمانے جاگلیت میں سفر کر رہا تھا کہ مجھے کسی خیمے سے جھگڑے کی آواز آئی جب میں قریب پہنچا تو پتا چلا کہ میاں بی بی میں جھگڑا ہو رہا ہے بچی کی ولادت ہوئی ہے پاپ چھیتنے کی کوشش کر رہے ہیں لے جا کے دفن کر دے اور ماں اپنے سینے سے لگا رہی ہے یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ میں پہنچا میں نے کہا کیا وجہ ہے تو پتا چلا کہ بیٹی ہے یہ چاہتا ہے اس کو دفن کر دے کہ میں نے کہا کہ دیکھو تم اس بچی کو اپنی نگاہوں سے دور پہنا چاہتے ہوں تو یہ مجھے فروف کر دو یہ مجھے دیکھو میں اس کے زندگی پر تمہارے سامنے ملا ہوں تو کہتے ہیں اس طرح سے میں نے سو لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے قیمت ادا کرتا صرف مقصد ان کی جان بچائے پوچھا یا رسول اللہ کیا زمانہ کفر میں جو میں نے یہ نیکیاں کی ان نیکیوں کا مجھے سواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے حدیث کا اسی نیکی کی برکت سے اللہ تمہیں اسلام کی توفیق دے رہا ہے کفر میں جو نیکی کی جائے آخر تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن بعد دفع اللہ کافر کو اس کی نیکی کا دنیا میں عجر دے رہے دے تو یہ دنیا میں عجر کیا ہے کہ اسلام کی توفیق مل گئی تو وہ قوم جو اپنی بیٹی کو زندہ تفن کر دیتی وہ اس قوم کی شکاوت اور دل کی سختی کا حالہ قرآن میں کیا ہے قیامت کا دن ایسا ہے جس دن زندہ تفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا پہلے صحابہ کے سامنے یہ آیات نہیں تھی قرآن نازل ہوا بتایا کہ اس کو تم تفن کر رہے ہو اس کی طرف سے کوئی جساس لینے والا نہیں کیونکہ باقی تو ہے جو لیتا ہے جساس وہی مار رہا ہے تو کون پوچھے گا تو اللہ فرما رہے کہ میں پوچھوں گا قیامت کے دن اور اس بچی کو خدا کی عبادت کے پٹہرے میں کھڑا دیا جائے گا اور دوسری طرف اس کے باق دو اور اس بچی کا ہاتھ اپنے باق کے گریبان میں ہوگا اور اللہ اس سے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قدل کیا گیا تو اپنے باق کی بیٹی باق میں تھی میری مغلوب پہلے تھی یہاں ایک مسئلہ ذمناً سننے اللہ نے ابن کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جو عورت اپنے پیڑ میں حمل کو گرا دیتی ہیں عورتوں کے لئے حمل گرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ بھی دو بچے ہو گئے فورم دیس رہا کیسے اپنے پر کریں گے گرا دو چھکے سے ڈاکٹر کے پاس لیڈی ڈاکٹر وہ گرا دیتی ہیں حمل ایک دن کا بھی ہو اس کو گرانا جائز نہیں بات سکتے ہیں کہ اگر جان کا خطرہ ہے واقعاً موت کا خطرہ ہے وہاں بھی تو پھر چار مہینے سے پہلے پہلے گرا سکتے ہیں اگر جان کا خطرہ ہے اور جان کا خطرہ نہیں ہے پھر حمل ایک سیکنڈ کا ایک دن کا یہ گھنٹے کا پھی نہیں گرائے جا سکتا کیونکہ جس کو اللہ نے زندگی دینے کے لئے سیلیکٹ کر لیا سیلیکشن ہو گئی ہے آپ اس سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتے ہیں اور جب چار مہینے کا ہو گیا پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں اس میں تو جان پڑ جاتی ہیں آج کتنی عورت ہیں حمل گرانے کے لئے بولیاں کھا کے اور بات انڈیا میں تو ہندوستان میں تو ایسا ہوتا ہے اٹراسام کرتے ہیں لڑکا ہے تو ٹھیک ہے کہنا ہوں تو لڑکی ہے تو جان سے مار تو ماں کے بیٹ میں ہی مار دیا جاتا اس کو جان سے ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس طلاف ہوئی تھی اور حمل تھا ہوں تو ان کے ڈر ہوا کہ بچے کی میں کفالت کیسے کروں گی اور یہ تو مسئلہ ہوگا چھوڑو گولی کھالو اور یہ ڈاکٹر کے پاس جا اور داکٹر نے کوئی گولی کھلائی یہ کیا کیا تو کہتی ہے مجھے بچے کا دم گھٹنے کا احساس ہوا کہ بیٹ میں اس کی چاند نکل رہی احساس ہوا اس کا سانس پھڑ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے کہتی ہے مجھے پھر ترس آیا مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے جرم ہو گیا بچہ باغل مر گیا پھر کیونکہ اس کے دل میں اللہ پر خوف کا پوچھنے لگی میں کیا میں نے اس کو مسئلہ تو بتا دیا لیکن میں نے کہا کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے قتل نفس ہے کوئی اور کسی انسان کو قتل کرے یہ بھی جرم اور باپ اور ماں مل کے اپنی اولاد کو مارنے پر دل جائیں خدا نے جس پانی سے جس باپ کے پانی سے انسان کی تخلیق کے لیے منتخب کر لیا وہ باپ بھی رہا دے نہیں ہے وہ اپنی اولاد کو مارنے پر دل ہو گیا ہے خدا کی قسم یہ وہ بختی ہے جو آپ کو خاندانی منصوبہ مندی والے سکھاتے ہیں درندہ بناتے ہیں آپ کو یہ وہ درندگی ہے جو یہودیوں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں اور یہ درندگی پھیلائی جا رہی ہے اسلام اس درندگی کی قطن اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی اولاد ہی کو اپنے ہاتھوں سے گرہ بھوٹنا سکھ کر دیتا انسان تو اپنی اولاد کا حریص ہوتا ہے تو چاہتا ہے اللہ میری نسل مجھے نسل لیں یہ ایسی حیوانگی ہے کہ حیوانوں میں بھی ایسی بدترین سوچ نہیں پائی جائے